السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو اعتحاسک عمارت ہے اس اعتحاسک عمارت کا نام آدھم کان کا مقبرہ ہے آدھم کان کا مقبرہ سن سولوی صدیق میں بنوایا گیا تھا اس مقبرے میں مغل بادشاہ اکبر کے ایک سپاہ سالار آدھم کان کو دفنایا گیا ہے آدھم کان بادشاہ اکبر کی دایا ماں مہم انگا کا چھوٹا پتر تھا چھوٹا پتر ہونے کے ناتے رشتے میں اکبر کا دودھ بھائی تھا اکبر کا چہتا ہونے کے ناتے آدھم کان کو بہت طاقتور سپاہ سالار تھا لیکن اکبر کے دوسرے سپاہ سالار اتگاہ خان کی ہتیا کر دینے کے بعد اکبر نے اس جرم میں اسے موت کی سجا سنائی تھی آؤ دیکھیں یہ مقبرا جو ہے دلی میں ہے دکشن دلی میں مہرولی میں ہے اس کا نرمان اکبر نے پندرہ سو اکسٹھ میں کروایا تھا آدھم کان کی دایا ماں کا پتر ہے مغل فوج کا ایک سپاہ سالار ہے مہاراجہ مان سنگھ سے آدھم کان کی بیٹی بی بی مبارک کا ویوا ہوا تھا اکبر کے وزیر آزم اتگاہ خان کے ساتھ دشمنی کے چلتے آدھم خان نے اس کی ہتیا کر دی جس کے بعد کرود میں آ کر اکبر نے آدھم خان کو آگرہ کلے کی دیوار سے سر کے بل فیک دیا فیکوا دیا جس سے آدھم خان کی موت ہو گئی آدھم کی موت کے چالیسوے دن گم کے مارے اس کی ماں مہم انگھا کی بھی موت ہو گئی ماں بیٹے دونوں کو مہرولی میں بنے اس مکبرے میں دفنایا گیا مکبرے کا نام آدھم کان کا مکبرہ ہے یا بھل بھلیہ نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے مکبرے کا نرمار اکبر نے کروایا اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ یہ مکبرہ جان پوجھ کر لودھی ونش کی امارتوں کی اشٹ کوڑیے شیلی میں بنوایا گیا شاید ایسا آدھم کان کو گدار قرار دینے کے لیے کیا گیا کیونکہ مغلوں کی نظر میں لودھی سلطان گدار تھے سن اٹھارہ سو تیس میں بنگال سیول سیوہ کے ایک انگریج افسر بلیک نے اس مگبرے کو اپنا نواز استھل بنا لیا اور مگبرے کے بیچوں بیچ اپنے ڈائننگ ہال تک راستہ صاف کرنے کے لیے اس کے اندر بنی قبروں کو ہٹا دیا حال کی اس افسر کی جلد ہی موت ہو گئی لیکن لمبے سمیں تک یہ مگبرہ انگریج افسروں کے لیے اتحیطی گرہ بنا رہا بعد کے کچھ دنوں میں اس مگبرے کو پولیس ستھانے میں بعد میں ڈانک گھر کے روپ میں استعمال کیا گیا لیکن برٹش وائے سرائے لارڈ کرزن کے آدیش کے بعد اس مگبرے کو کھالی کر کے کبرو کار پناہ نرمان کیا گیا یہ جو میں نے کچھ بتایا آپ کو یہ تھی آدم کھان کے مگبرے کے ہسٹری یہ فل ہسٹری میں آپ کو بچا چکا ہوں یہ سب ہسٹری نیٹ پر ابلیول ہے میں نے وہیں سے ہی آپ کو دیکھ کے بتایا سب کچھ تو اس ہسٹری کو اگر آپ کو اچھی لگی کچھ سمجھ آیا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں آپ کا بھائی آپ کا دوست محمد دانشفیر آئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گا اللہ حافظ السلام علیکم چلو بہار چلتے ہیں ہم جا رہے ہیں یہ آپ فل ویو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ایک بار اور دیکھ لیجئے ویو چارہ طرف سے نظارہ پھر کبھی کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے